وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ کہ صرف اللہ ہی پر توقل کریں کسی اور پر نہیں اپنے سارے مسائل میں سارے امور میں اللہ پر توقل کریں اس پر اعتماد کریں اس پر بروزہ کریں تو مؤمنون ساتھ شکر کیا اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو اگر پکا اور سچا مومن بننا چاہتے ہو تو صرف اللہ رب العزت پر توقل کرو توقل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اسباب اختیار کر کے توقل کرو جیسے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ میں مسجد میں آتا ہوں نماز کے لئے اونٹنی پر سوار ہو کر تو اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توقل کرتے ہوئے اور نماز کے لئے مسجد میں داخل ہو جاؤں یہ اونٹنی کو باندھ کر رہا ہوں ایسا دنے کہ یہ باندھ نہ توقل کے منافی ہو فرائنی اے اقلہ با توقل اونٹنی کو باندھ کر توقل کرو معنی اللہ رب العزت نے جو وسائل آپ کو دیئے ہیں ان وسائل کو بروے کار لا کر توقل کرو گاڑی ہے تو اس کو لا کر کے مسجد میں توقل کرو اگر مریض ہو گئے بیمار پڑ گئے تو علاج ڈاکٹر کا حکیم کا علاج اختیار کر کے توقل کرو تو جو اسباب اللہ نے دیئے ان اسباب کو بروے کار لا کر توقل کرنے کی تعلیم اسباب کے بغیر نہیں جو بندہ یہ کہے کہ میں اسباب کے بغیر توقل کرو یہ اس کی ہماکت ہوگی اور نہ یہ توقل کا معنی ہے آپ کو اولاد کی خواہش ہے تو شادی اس کا ایک سبب ہے نکاح کر کے شادی کر کے اپنی وہ خواہش آپ حاصل کر سکتے ہیں بغیر شادی کے تو نہیں تو اسباب کا اختیار کرنا یہ اصل توقل کا راستہ ہے تو وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اور بس اللہ ہی پر چاہیے کہ توقل کریں المؤمنون ایمان والے بندے مومن بندے